یہ دل ٹوٹا ہوا سا ہے شکستہ ساغ رکھتا یہ دل ٹوٹا ہوا سا ہے شکستہ ساغ رکھتا یہ دل ٹوٹا ہوا سا ہے شکستہ ساغ رکھتا مگر ان تک پہنچ جاتی ہے وہ آہاز رکھتا مگر ان تک پہنچ جاتی ہے وہ آہاز رکھتا مگر ان تک پہنچ جاتی ہے وہ آہاز رکھتا مگر ان تک پہنچ جاتی ہے وہ آہاز رکھتا دل ٹوٹا ہوا سینے کی طرف دیکھتے ہیں دل ٹوٹا ہوا سینے کی طرف دیکھتے ہیں اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں دل ٹوٹا ہوا سینے کی طرف دیکھتے ہیں اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں وقت نے دیکھے ایسے بھی پچھا سوٹا مدان وقت نے دیکھے ایسے بھی پچھا سوٹا مدان جو حرم سے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں دو باقے بتا دیئے ہیں یہ ایک شکایر ہے کان کے حوالے کان میں سیچیاں جو حوالے آتی ہیں اس کی کیا مجووات ہوتی ہیں اور عام طور پر کان میں محل جمع ہو جاتا ہے جو سماعت کیلئے پرامل کرتے ہیں اس کا کچھ علاج نہیں کرتا اس کے لئے ایک تو یہ ہے کہ کان کے صفائی بغیرہ جس سے کہ عام طریقہ لائج ہے کربا لینے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ایسا ہے کہ آواز آنا دو باتوں میں وجہ سے ہوتی ہے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بندے کو نزلہ رہتا ہے ہر وقت اور نتوبت کی زیادتی پیدا ہوتی ہے اور نتوبت کے زیادتی کی رہنے کی وجہ سے جو نسے ہیں نا ہماری کانوں کے وہ کشادہ ہو جاتے ہیں جس سے ہوا ٹکراتی ہے تو یہ آواز پیدا کرتی ہے اور پھر اس میں تکلیم بھی ہوتی ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دماغ کمزور ہو جائے نیائیت کہ ہم دماغی کام زیادہ کرتے ہیں نگاہ کا کام زیادہ کرتے ہیں دماغ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے جب کوئی شدید بیماری گزری ہے تو اس سے یہ دماغ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس کے لئے بہترین چیز جو ہے اگر کوئی استعمال کریں جس سے کانوں کے مرض کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دماغ کو بھی تقویت ملتی ہے پانچ چیزیں ہیں صوف بادام گلاب کی پتی اور سفید دکھنی مرچ اور مصری اچھا وہ لوگ جو شگر کا مرض رکھتے ہیں وہ مصری نہیں ڈال سکتے ہیں نہ ڈالیں تو وہ اس کی جگہ ملیٹھی بھی ڈال سکتے ہیں اور خشخاش بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ پیس کا لکھ لیں اور آدھی آدھی چمچی سے ایک چمچی تک صبح شام استعمال کریں سب ہم وزر ہیں کم سے کم تین چار مہین استعمال کرنا چاہیے تو یہ ایک بہترین علاج ہے اس کا اس کا تیل کا جو ہے کہ وہ دو تین کترے لوگ ٹپکاتے ہیں پھر وہ مل خود ہی ایک گولی بن کے نکل آتا ہے ہاں اچھا مہین نکالنے کے تو وہ سارے طریقے ہیں لیکن ہاں یہ سبسوں کا تیل جو ہے اس کے لئے یہ چاہیے کہ ہم اس کو سادھا نہ ڈالیں بلکہ تھوڑا سا تیل لے کے لیں اس کو ایک کو جوی لسن کے اور زلہ سن نمات اور ایک چھٹکی ہلتی اس میں ڈال کے اور اس کو جلا لیں اور اس کو چھان کے رکھ لیں تو یہ تقویہ دیتی ہے یہ نسوں کو نسوں کو طاقت بھی دے گی نسوں کو ساپ بھی کرے گی اور یہ انٹی سیپٹک بھی ہے کہ کان کی سیپٹک کو دور کرے گی اچھا پھر جو گند ہوتا ہے مادہ ہوتا ہے اس کو یہ ایک گھٹلی سے بنا دیتی ہے اور اس کو نکالنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے یہ کان کی تو یہ بہت بہتری نس کا ہے اچھا جن کے کان بہتے ہو کان درد کرتے ہو کانوں میں درد رہتا ہو ان کے لئے بھی یہ بہت بہتری نس کا ہے کم سنائی دیتی ہو جن کے مواد اچھا پھر موجودہ دور میں بیماری ایک ہینڈ فری لگانے والی لوگ ہینڈ فری لگا کے سو بھی جاتے ہیں اس کی کیا نقصانات میں کچھ تھوڑا درسات فرما جاتا ہے کہ آج کل کے نوجوانیوں ویڈیو جو ڈالتے ہیں دیکھیں ایک بات ہے یہ ہینڈ فری جو ہے سب سے پہلی بات تو غیر فطری عمل ہے اور سمات کے لئے انتہائی نقصان دے ہیں اچھا ہر کام وائرس سے نہیں ہوتا خراب ہے کچھ کام سوت کی وجہ سے بھی خراب ہوتا ہے جو بے ہنگم سوت کانوں میں جائے اس سے بھی نصر ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کی ڈائریکٹ کانوں میں جانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو پواسٹک ہے جو مسالے کا بنا ہوتا ہے جو مسالے کا یہ کیمیکل گرڈ ہے جب کان کے پسینہ وغیرہ یہ وہ اس میں شامل ہوتا ہے تو یہ جرسیم پیدا کرتا ہے اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ دماغ کے کینسر تک کا سبب بنتا ہے اچھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سوت کی وجہ سے یہ جب مقصود سوت ہوتا ہے اور ایک ٹارگیٹڈ آواز ہوتی ہے تو وہ کہیں مواد ہوتا ہے تو وہ اس کو جماعتی اگھٹا کرتی ہے جس سے رسولیاں پیدا ہوتی ہیں دماغ کی سوت علاج بھی ہے سوت مرض بھی ہے اور یہ جو ہے یہ مرض ہے جو ہینڈ فری ہے اور ویسے بھی خلافات جو ہیں ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق نہ ہو اس سے ہٹ کر ہو اور اس کے علاوہ فاشی بات یا فاشیت تو اور زیادہ شدید نقصان سے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کانوں میں آتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر دماغ پر ہوتا ہے اور جب ڈائریکٹ اثر دماغ پر ہوتا ہے تو حرام مغل تحریک کرتا ہے پورا وجود تحریک میں آ جاتا ہے جب پورا وجود متحریک ہو جاتا ہے آپ کا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ متحریک ہو کر پھر سکون میں آتا ہے جس سے یہ ڈس بیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ آسابی کمزوری دماغی کمزوری جنسی کمزوری نگاہ کی کمزوری اور زبان میں لکنت آپ کی زبان آپ کا دماغ اور آپ کی سماعت ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے یہ صرف ہینڈ فری کی نقصان ہے یہ نقصانہ ہینڈ فری کے ہیں تینوں میں ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں تینوں جب آپ کبھی کوئی الفاظ ذلی بولنا چاہتے ہیں آپ کا دماغ ساتھ نہیں دیتا آپ وہ الفاظ بولنے بات ہیں اٹک جاتے ہیں آپ اور فول نکل جاتی ہے یہ بات تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ دماغ اور زبان کا کنیکشن بسکلٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ یہ ہاتھ سماعت کا ہوتا ہے تو اس کے جو مذر اثرات ہیں اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہیں یہ جو مرض ہے نا یہ بچوں سے لے کے جوانوں تک ہے اچھا یہ عمر گروت کی ہوتی ہے ہم جب فالتو باتیں اگر بچے گیم دیکھ رہے ہیں تو فالتو ہے اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ذہن یہ اس وقت پختگی کا وقت ہوتا ہے ارادے کو پختہ کرنے کا وقت ہوتا ہے ایک نائن تو آف لائن مقرر کرنے کا وقت ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ لگتا بچوں کا بچوں کو یاد نہیں رہتا تعلیم کے معاملات میں بڑے اثر ہونے لگتا ہے بچوں کا ذہن خراب ہونے لگتا ہے وہ ان سے کوئی چیز یاد نہیں ہوتی پھر کیوں کہ ان سے یاد کیسے ہو ان کے دماغ میں دوسری خرابات بس رہے ہیں اور وہ ان کے شعور میں اور تحت شعور میں جا رہے ہیں تو وہ وقتی طور پر اس کو ڈسکرنٹ کر رہا ہے یاد داشت کو اس کی جو اس نے یاد کرنا ہے اپنا مفہوم اصل جو اس کے لئے ضرورت ہے تو لہذا اس وقت میں بچوں کے لئے جو طالب علم ہیں چاہے وہ پہلی کا ہو چاہے وہ بیئے کا ہو چاہے وہ گریجویٹ کا ہو ان کے لئے زہر قاتل ہے طالب علموں کے لئے وہ اپنی صلاحیت سوچنے کی لائنز آف لیند قائم کرنے کی صلاحیت وہ سب کھو دیتے ہیں دماغ مشت میں ہی رہے باتا ہے منتشر ہے منتشر دیکھو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو نماز میں کہا گیا ہے خشیت پیدا کرو تاکہ تمہارا دماغ جگجہ ہو عبالت تم سے اس لئے کرا جائے نہیں تمہارا دماغ جگجہ ہو جائے انتشار ختم ہو جائے تمہارے دماغ کا تو انتشار کتنا بڑا فساد ہے اور یہ سرا سرف انتشار ہے ہاں اور جب جس نماز میں انتشار ہو وہ ساہون کہلاتی ہے خلابی کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے دماغ میں انتشار پیدا ہو رہا ہے تو تمہارے اندر خلابی پیدا ہو رہا ہے آپ کسی بچے کو ہی اس پہ لگاؤ اور وہ اس کو ہینٹھیری بھی دل دو وہ کبھی بھی حفظ نہیں کر سکے گا اور آپ ایک بچے کو اس سے بلکل سب چیزیں ہٹا کے اس کو ایک طرف رکھو وہ جلدی حفظ کر دے گا حافظ ہو جائے گا اچھا ذہن کا انتشار کا اثر کہاں کہاں ہوتا ہے ذہن کا انتشار کا اثر دماغ پر سب سے پہلے ہوتا ہے جو بینائی کو متاثر کرتا ہے سماعت کو متاثر کرتا ہے گویائی کو متاثر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا اثر مہدے پہ آتا ہے اس کی بھوک کم ہو جائے گی اس کو کھانے میں لذت نہیں آئے گی اس کا کھانا کھانے کا دل نہیں کرے گا اب بچے کو مارتے پیٹے کھانا نہیں کھا رہا تو ڈاکٹرک والے کے جائیں گے یہ کھانا کھلاو اس کو شربت پلاو کوئی دبا دو وہ بھی جاتی رہے گی پیٹ خراب ہو جائے گا میدہ خراب ہوگا جب میدہ خراب ہوگا قوت مدافع ٹوٹنے لگے گی جب قوت مدافع ٹوٹنے لگی وہ بیماریوں کے ذرے جانے لگے گا تھکان ہوگی سب سے پہلے اس بچے میں تھکان شروع ہوگی کہ وہ سوئے گا زیادہ تھکان کم ہوگی اس کو تھکان زیادہ ہوگی اس کو نیند کرنے کے بعد بھی تھکان میں رہے گا صبح اس گھٹنے کا دل نہیں چاہتا روتا ہے پیٹتا ہے تو یہ ان سب باتوں کا ماں باپ کو خیال لگتا ہے اگر وہ اپنی اولاد کی صحیح پروریش چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایکٹیف ہو طاقتور ہو دیکھو پہلے کے لوگ کیوں تھی طاقتور ہوتے تھے ان سب فسادوں سے دور تھے منتشر نہیں تھے فطرت کے قریب تھے ان کی قوت مجتمع رہتی تھی جب تک آپ کا دماغ مجتمع نہیں ہوگا آپ کے جسم کی کوئی طاقت مجتمع نہیں ہوگی آپ دیکھ لو ایک پاگل آدمی اگر جنور میں آ جائے تو وہ چار آدمی اسے نہیں سملتا اس کی وجہ کیا کہ اس کی قوت پوری مجتمع ہو جو بھی ہوتی ہے اور ہماری منتشر ہوئی بھی ہوتی ہم اس کو نہیں سوال پاتے تو قوت کا اجتماع بہت بڑا ضروری ہے آپ کے ضرب جب آپ لگاتے ہو کسی کی کم لگتی ہے کسی کی زیادہ لگتی ہے لگتی ہے نا اسی کی وجہ یہی ہے کہ جس کے انتشار دماغ میں زیادہ ہوگا اس کی ضرب کمزور ہوگی اور جس کا دماغ جا جا ہوگا اس کی ضرب طاقتور ہوگی پتھر توڑ دیتے ہیں پتھر توڑ دیتے ہیں یہی بات ہے بس کا انتشار کے دماغ کی تو اس کے اہینٹ پھری کہ جتنے رخصانات ہیں اتنے تو میں سومجھ دوں کہ کسی اور کام کے دوسرے کے کمی ہے جتنے اس کے زیادہ ہیں اور بہترین عمل اچھی سٹڈی ہے اچھے کتابیں پڑھو کتاب دماغ کو تیز کرتی ہے کیوں کہ آپ کی توجہ مرکوز ہوتی ہے آپ کا ذہن بنتا ہے جب تم عادیث کی اللہ رسول کی باتوں کی بذرگان دین کی جب تم سوال عمری پڑھتے ہو یا یہ کرتے ہو تو تمہارے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے ایک ولولا پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نزیفوں میں تو تمہارا دماغ جو ہے نا اس کا مطلب ہے اس طرح مجتمع ہو رہا ہے اور تمہارا ارادہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے جس سے تمہارا وجود بہترین ہو جائے گا ہلکہ پھلکہ ہو جائے گا اور طاقتور ہو جائے گا اور جب تم ویاد اور خرابات کی طرف جاتے ہو تمہارے انتشار پیدا ہوتا ہے تمہارا وجود منتشر ہوتا ہے تمہاری طاقتیں جب منتشر ہوتی ہیں تو وہ کمزور ہونے لگتے ہیں اور بزایا ہونے لگتے ہیں جو نوجوان دیکھو آپ نوجوان ہیلپیری لگتے ہیں گالے سنتے ہیں یہ کچھ دنوں کے اندر وہ زکاوہ سے ہیس کے جریان کے ان چیزوں کے مریض ہو جاتے ہیں جس کا ندیلہ بےولادی کی طرف جاتا ہے نامردی کی طرف جاتا ہے بہت سارے قوت ان کی کم ہو جاتی ہے قوت ارادی کم ہو جاتی ہے ان میں فیصلہ کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے وہ کسی ایک بات پر فیصلہ نہیں کر پاتے کوئی اگراب نے متعین نہیں کر پاتے کسی انتشار کی ہو جاتا ہے جن کا شکار رہے گا اور یہ بہت سارے نفسیاتی مسائل پیدا کر دیتی ہے تو اس کے بڑی خرابی ہیں اگر ہم اس پر ثلاثت توجہ کرنے جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں لوگ پڑھا کرتے تھے تو میں غلط پڑھتے جس طرح پڑھنا چاہیے وہ ان کو یاد نہیں ہوتا تھا تو ناد خانہ آمدھر اس قبائی کو غلط پڑھتے مجھے جب سمجھ آئے گی ہے کیا تو میں اس کو سمجھ کے پڑھا میں آپ کو سنو دو تجھ میں حور و قصور رہتے تجھ میں حور و قصور رہتے ہم نے مانا ضرور رہتے ہم نے مانا ضرور رہتے ہیں میرے دل کا خواف کردھننا میرے دل کا خواف کردھننا میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل کا آفکر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں ایک حضور کا عشق اٹھا ہوا تھا سرکار کے در پہر پہر مواجہ شریف کے سامنے سامنے یاکا 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 اس نے دیکھا کہ رضوان جنت کا دروہ آگیا حضور رہا نے کہا چل یاکا مجھے موجھ آگیا تجھے اسی موجھ میں جنت میں لے آ آ آ تجھے میں جنت میں لے عاشق نے کیا جواب خدا کی قسم پس نہیں پھرس نہیں پھرس نہیں اپنی جنت کو یہی یہ جنا رضوان ہم کہاں پوچھے گا حضور سے جانے والے ہاں 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 ہاں